قیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین برامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے ہمیشہ سے جو درخواست کی جاتی ہے اس پر توجہ دلانی کی کوشش کروں گا آپ لوگ اس سلسلے میں سوچیں فیصلہ لیں ادارے کو مضبوط کریں لوگوں کو جوڑیں نیچے اس کی تفصیلات ہیں ناظرین اگرامی کرناٹک کی ساحلی پٹی میں دہشتگرد ہندوطوہ گنڈوں کی اس قدر اس وقت حراسانیاں ان کی دہشتگردیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ ایک مہنے میں چھ ایسے معاملات پیش آئے اس کا پانچوہ معاملہ اور چھٹا معاملہ اس وقت میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا افسوس کا مقام یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بسوں میں اس وقت مسلم نوجوانوں کا گھومنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے بسوں کے کنڈکٹر بھی سنگ پریوار کی ذہنیت والے کسی بھی چیز کو لے کر کے جو ہے اب چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے سنگ پریوار بجر اندر وی ایچ پی کے گنڈوں کو دعوت دے کر کے ان پر جو ہے ظلم و ستم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لڑکی کو ڈانٹا جا رہا ہے اور یہ جو معاملہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو آواز بھی سنائیں گے کہ غیر مسلم لڑکی ایسی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی جس کے بغل میں مسلم نوجوان تھا اس کو دیکھتی ہی کچھ بجر اندر کے لوگ وہاں آئے لیکن اس لڑکی نے ان کو آرے ہاتھوں لے لیا وہ اس کو ڈانٹ رہی ہے یہ بھی بس کا ہی معاملہ ہے اس کے بعد دیگر جو ہے وہاں موجود مسافروں نے بجر اندر کو اور ان لوگوں کو جب ڈانٹا اور اس خاتن نے جب اس کو آرے ہاتھوں لیا تب جو ہے وہاں سے چلے گئے ہیں لیکن قریب تھا کہ جو ہے یہ معاملہ اوپر اٹھا کر کے جس نوجوان کے بغل میں جا کر کے یہ خاتن بیٹی تھی تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ اپنی طاقت وصحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے پندرہ سے پچیس ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا اس کو مارتے اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں نازرگرامی اسی طرح کا معاملہ ہے اس حاق کا یہ بندوال تعلقے کے رائی علاقے میں پیش آیا ہے اس کے جسم پر لگے زخم بھی ہم آپ کو دکھانے ہی سکتے وہ جو آپ جو میں ہمیشہ سے آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یوٹیوب آج کل بہت سے زیادہ اس طرح کے معاملات میں سنجیدہ ہو چکا ہے وہ دکھانے نہیں دیتا بالخصوص ایسی جو ریجسٹرڈ ہو چکے ہوں اور چینلوں کو جو ہے باقعدہ اس کی جانب سے پروموشن ہوتا ہو ایسی چینلوں میں اس طرح کی چیزیں دکھانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے مہا گنیش نامی ایک بس میں ایک خاتون چڑی اور اس حق بھی اس بس پر موجود تھا اس موقع پر اس خاتون نے اپنی ایک بیگ اس کے ہاتھ میں رکھنے کیلئے دیا تو نوجوان جو ہے وہ بیگ اپنے پاس رکھ لیا اور جب خاتون اترنے لگی تو وہ بیگ لیا اور نیچے اتر گئی اسی چیز کو دیکھ کر کے وہاں کا کنڈکٹر نے جب العورت چلی گئی تو اس نوجوان کو نیچے اترہا اس کو بری طرح سے اسی موقع پر جو ہے وہاں بجردل کے اور سنگ پریوار کے کارکنان کو بلایا اور بس اسٹاپ پر تمام لوگوں نے مل کر کہ اس کو اس قدر مارا ہے سنگ پریوار کے گنڈوں نے دہشت گردوں نے کہ اس کی جسم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو پوری طرح سے مارا گیا تب جا کر کی جو ہے پولیس وہاں بنتوال پولیس تھانے سے وہاں پر سامنے آئی سارے پانچ بجے خریب یہ معاملہ پیش آیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے پولیس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کرنے کے لئے بھی آناکانی کر رہی ہے تو یہ صورتحال ہے نازلگرہ دونوں معاملہ وہ جو لڑکی کے ساتھ پیش آئے وہ بھی اسی کے آس پاس کے علاقے میں پیش آیا ہوا معاملہ ہے اور اب جو آپ دیکھیں ہیں یہ بھی معاملہ اسی طرح بسوں میں یعنی مطلب یہ سمجھے کہ بسوں پر سفر کرنا مشکل ہو چکا ہے کسی سے بات کرنا مشکل ہو چکا ہے کوئی عزب خود آ کر کہ آپ سے بات کر رہے تو اس کو جواب دینا مشکل ہو چکا ہے بس چھوٹی سی چھوٹی بہانہ لے کر کہ آپ کو جو ہے پوری طرح سے یہ ساحلی پٹی کی اس وقت حالات ہیں نازلگرہ میں یہاں کا لائنڈ آرڈر سسٹم کیا کر رہا ہے پولیس کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں جاتا لیکن یہ ایک مہنے میں پیش آئے ہوئے چھٹا معاملہ ہے اس لڑکی کے ڈانٹے جانے کا معاملہ ملا کر کے بہر کا نازلگرامی منڈیا یہاں پر جو ہے خواتم لڑکیاں طالبات جو ہے یہ سینئر ٹیچر کو گورنمنٹ اسکول کے مارتی میں نظر آ رہے ہیں لاتی ڈنڈوں سے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ٹیچر پر لگاتار طالبات کے ساتھ چھڑکانی کرنے ان کو حراسہ نہیں کرنے کی جو ہے الزامات لگ رہے تھے بلاخر جو ہے یہ ایک دن ان تمام طالبات مل گئیں ایک ساتھ لاتی ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں لیے اور ٹیچر کو پیٹنا شروع کر دیا پیٹنے کے مناظر بھی ہیں اس پر دنڈے سے حملہ کرنے کے لیکن جو ہے ہم آپ کو دکھانے ہی پائیں گے جیسے کہ میں نے اس ٹیچر کا نام چھنمائیانند ہے کل یہ معاملہ پیش آیا ہے کرنا ٹک کے منڈیا میں یہ سرکاری سکول کا یہ ٹیچر ہے جس پر اس وقت یہ الزامات لگے ہیں تو ناظرین گرامی یہ صلیت حال ہے نئی سیاسی تاریخ ختم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خونی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ بلائیے اور ونبر بنیے سکرنگ پر دیے جا رہے نمبر پر میس کال دیں ناظرین گرامی ایک اور تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گجرات سے جو آئی ہے اس میں ایک خاتون ہاتھ تھامی کھینچ رہی ہے ایک شخص ڈنڈے سے ایک عورت کو مار رہا ہے بری طرح سے بال نکال دیے گئے روڑوں پر کھینچا گیا بے عزت کیا گیا بے رحمی سے پیٹا گیا وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ایک خاتون بیوہ ہے اور بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کر لی دھرم سماج اور مختلف قسم کا بہانہ دے کر کہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے بے وہ تو اس کو جو ہے اس طرح سے بری طرح سے مارا جا رہا ہے یہ اسی گجرات کا معاملہ ہے جس کے بارے میں پر بھارت میں مثال دی جاتی ہے گجرات موڑل کے بات کی جاتی ہے زمینی سطح پر گجرات موڑل کیا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین گرامی اسحاق پر جو حملہ ہوا اس سلسلے میں یوٹی قادر نے جو ان سے ملاقات کی ہے ان کی جو بری طرح سے مارا گیا بس میں اس کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کی تیمارداری بھی ہوئی یادت کے لئے پہنچے اور جو ہے پوری طرح سے اپنا غصہ بھی ظاہر کیا میڈیا کے سامنے ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو ایک اور خبر سنا ہوں اور وہ خبر اس وقت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شام میں ایک نیا بہران پیدا ہوا ہے پاسپورٹ بنانے کا سامان ہی غائب ہو چکا ہے اور حل کوئی نہیں مل رہا شام ایک نئے بہران سے دوچار ہوتا جاہاں جہاں پاسپورٹ تیار کرنے والا مواد ختم ہونے کی تلات ہے اس بہران کا کوئی حل بھی دکھائی نہیں دیتا پاسپورٹ جاری کرنے کے لئے درکار مواد ختم ہو گئے ان الفاظ کے ساتھ شامی پاسپورٹ کی اجرہ اور تجید کا بہران ایک بار کھل کر کے سامنے آیا ہے ابودابی میں شام کی سفارت خانہ اپنے فیز اوپیچ پکا کی پاسپورٹ جاری کرنے کے لئے درکار مواد ختم ہو چکا اس نے بہران کے حل کی تا کوئی تاریخ بھی بیان نہیں کی جس کی وجہ سے شامی جو بیرون ممالک میں اپنی ملک میں ہیں وہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں ناظر نگرامی بدردین اجمل صاحب کے خلاف جو ہے یہ فیار درج کرنے کے عدالت کی جانب سے ہدایت ملنے کے خبریں آ رہی ہیں آسام کی زلہ کامروب میٹرپولیٹن میں ایک عدالت نے گوہاتی پولیس کو حکم دیا ہے کہ لوگ سبا کے رکنے پارلیمنٹ مولانا بدردین اجمل کے خواتین اور مردوں سے متعلق متنازہ تفسرے پر ان کے خلاف یہ فیار درج کی جائے آسام جاتیہ پرشد یہ جے پی کے نائب صدر کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے خصوصی ڈیوڈیشن مجسٹریٹ پرانجیت ہزارکانے گوہاتی میں ہاتی گاؤں پولیس ٹیشن کے آفزہ انچہ سکھایا کہ وہ یقفائیہ درج کر لیں اور دیرہ دسمبر کو اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ آفزہ انچہ جا ماتہت آفزہ یہ ائیوڈی ایف کے صدر کی جانب سکے گئے متنازہ تفسرے کے بارے میں تحقیقات کریں اور قطعی ریپورٹ داخل کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ارزی ان کے خلاف معاملہ درج کرنے کے لئے دائر کی گئی ہے وہ بھی مسلمان ہے ان کا نام ہے دولو احمد ہاتی گاؤں پولیس ٹیشن کی جانب ان کے خلاف معاملہ درج کرنے کی ہدایت جاری کر دی یہ اس صورتحال ہے میں شکایت درج کرنے والے کا نام بالقصوص کیوں بتایا وہ وجہ کیا ہو سکتے ہیں آپ خود اندرونی سطح پر سمجھ جائیں ناظرین ارامی جبل نور میں قرآن آیات سے منور ایک مسہور کر دینے والا نظارہ دیکھنے کو ملا آپ جانتے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے جبل نور پر ایک جمالیاتی منظر پیش کیا گیا تھا جس میں قرآن آیات کو روشن کیا گیا اقدام پہاڑ کے دامن میں ہرا کلچرل کارونی پروجیکٹ کے بازابتہ افتتاح کے قریبانے والی تاریخ کے ساتھ کیا گیا جبل نور جسے کوہ ہرا بھی کہا جاتا ہے پر ہی غار ہرا موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور ہلا کلچرل کارونی ایک ثقافتی اور سیاحتی مقام جس کی نگرانی وائل کمیشن برائی مقدس شہر مکہ و مقدس مقامات کرتا ہے اس کی تاریخ ساری تفصیلات سے پہلے بھی پرائم ٹیم میں ہم نے ساری تفصیلات پیش کر دی ہیں کہ وہاں پر کیا کیا خصوصیات اور کیا کیا سہولیات فرام کی گئی ہیں کس طرح سے قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے اقراء کا وہ منظر بھی پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے سہی سچ ہزار مربع میٹر سے زیادہ کہ رقے پر قائم منصوبہ پہاڑ جبل نور اور اس پر موجود غار کی تاریخ اہمیت اجار کرتا ہے اور ظاہرین کے علم و ثقافتی تجربے کو بھی بلند کر رہا ہے جس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ظاہر مرکز قرآن پاک کا اجائب گھر وحی گیلری غار میں چڑھنے کا ایک راستہ ساری چیزوں جو اس کو سمجھانے کی کوشش ہوئی ہیں یہاں کی حکومت کی جانب سے ناظرین گرامی در جمہ کشمیر کی زلہ راجوری میں جمعہ کی صبح فوجی کیمپ کے باہر دو مقامی لوگوں کی لاشو پائی جانے کے بعد عوام بہت ہی زیادہ احتجاج کر رہے ہیں اور مشتہیل نظر آ رہے ہیں مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ راجوری میں پہنچ راجوری شہرہ پر واقعے ایک فوجی کیمپ کے الفا گیٹ کے باہر جمعہ کی صبح قریب چھے بجے دو مقامی لوگوں کی لاشو ملی جن کی جسموں پر گولیوں کے نشان تھے خبر اصحیٰ ایجنسی این ای نے وائٹ نائٹ کور انڈین آرمی جمہ کشمیر کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ راجوری میں فوجی اسپتال کے خریب نامالوں دشتگردوں کی جانب سے دو افراد کی موت ہوئی پولیس سیکیورٹی فورس و سیویل انتظامہ کے حلکار موقع موجود تھے این ای انپٹ کے ساتھ جو خبر مل رہے ہوئی ہے کہ ان کی شناخت کمال کمار رسرند کمار راجوری کے بطور ان کی شناخت ہوئی ہے پولیس ذراعہ کی مطابق پولیس کی ٹیم واقعی کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لئے جائے واردات پر پہنچ چکی ہے تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح سے راجوری میں فوجی کیم کے سامنے اس طرح سے دو لوگوں کیا اور یہ عام مقامی شہری بتایا جا رہے ہیں موت ملنے کے بعد جو ہے بہت زیادہ قصہ دیکھنے کو مل رہا ہے میں کہہ اپنے آزرین گرامی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے بسم اللہ قاتل السلام علیکم وآلہ وسلم ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو موسیقی موسیقی